بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک کیجی دیگی اسٹیل میں مٹن پلو کے طریقے سے بنانا ہے بہترین اور لاجواب کس طریقے سے ہونا چاہیے تو وہ پوری ریسیپی آپ کو دینے والا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں میں نے اپنے طریقے سے جو مٹن پلو دیگی اسٹیل میں بنائے وہ کس طریقے سے بنائے تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے ایک کیجی چاول یہ ہے کچھی بانسپتی ہے آپ کے پاس اچھے والا چاول ہے تو دو سے تین گھنٹے آپ نے پہلے بھی گھو کے رکھ دینے ڈیٹ گیج یہ مرحبت مٹن ہے اس کو مٹن کو اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ دی ہے دوسری سیٹ میں میں نے کچھ مثالیں کٹنگ کر کے رکھ دی ہیں پیاس ہوگی جتنی بھی چیزیں ہم نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوگا اتنی حساب سے ڈالیں گے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو بتاتے بھی رہیں گے یہاں میں میں نے چلے کے اوپر پتیلے رکھ دیا آگ جلا دیا ہے دو سو گرام کوکنگ وائل ایڈ کر دینا ہے دو سو گرام ہی اندازے کے حساب سے ہم نے پیاس ایڈ کر دیا ہے پیاس کو ہم نے یہاں براؤن کرنا ہے اور چمہ چلاتے رہنا ہے یہ پلو مزدار اور ٹیسٹی بہترین لا جواب کی سمک اگر یہ بنائیں گے تو آپ بریانی کو اچھے چھے بریانی کو بھی بھول جائیں گے چمہ چلاتے رہیں گے تاکہ پیاس جل نہ جائے اور اس کو ہم نے کرنا ہے براؤن فل براؤن ہونا چاہیے فل براؤن ہوگا تو آپ کا پلو کا کلر بھی اچھا ہے گا اور ٹیسٹ فل و ذائقہ دار بھی پلو بنے گا خشبودار یہاں اللہ حد تک پیاس براؤن ہونے والا ہے اس کو مزید ہم نے براؤن کر لینا ہے اللہ حد تک پیاس براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے جو ڈیڑھ کے جی ہمارے پاس مٹن ہے اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہ فوراں پتیلے کو چپک جائے گا کیونکہ ایل ہم نے کمتی ڈالنا ہے کیونکہ جتنا پلو میں ایل کم ہوگا اتنا مزدار اور دانے دار آپ کا چاوہ نکلے گا تو کسی کپڑے کے اس مطل سے پتیلے کو پکڑ لینا اور یہاں اس کو مٹن کو اچھے طریقے سے ہم نے بھنائی کرنا ایک سے دو منٹ کے لیے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوا جاتا تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے چمہ چلاتے رہنا ہے ماشاءاللہ اس طریقے سے بہت مزدار اور بہت ٹیسٹی پلو بنے گا تو جتنا آپ پہلے گوش کی بھنائی کریں گے اتنا ہی مزدار آپ کا پلو بنے گا چمہ چلاتے رہنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے بھنائی ہو سکے اب یہاں ہلکا سامنے اس کو پانی دینا ہے پانی ڈال کے اس کے بعد اس کو گرم مثالے ایڈ کرنے ہیں مثالے کون کون سے ایڈ کرنے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں سب سے پہلے ہم نے مٹن کو مزید اچھے طریقے سے بھنائی کرنا اب مٹن اپنا آستہ آستہ پانی چھوڑ دے گا یہ ہم نے چند مثالے لیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے نمک ہے سفید جیرہ ہے تیز پتہ دالچینی چھوٹی لاچی پھول بدیان اور بڑی لاچی کالی مرج بلکل تھوڑی تھوڑی سی ہم نے یہ لے کہ یہ بھی ہم نے شامل کردن ہے شامل کرنے کے بعد دوبارہ ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ گوش اپنا پانی چھوڑے اس کے بعد اس کا جو پانی درائی ہوگا پھر ہم اس کو مزید اور مثالے ڈالیں گے مثالے ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو گلنے کے لئے کم سے کم چالیس منٹ کے لئے رکھیں گے اب یہاں پہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالا جائے گا دو سے ڈھائی چمچ اس کی دوبارہ بھونائی کریں گے جو کوکر میں گوش کو گلاتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے لئے اس کے بعد پلاؤ بناتے ہیں جو ریجنل طریقے سے گوش گلاؤ اس کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے جو کوکر میں گلاتے ہیں اس کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے لیکن سب سے بیسٹ یہی ہے جو اپنی ہلکی آگ پہ پتیلے میں جو گلاتے ہیں کوکر کے بغیر سب سے بیسٹ اور ذائقہ دار وہی پلاؤ بنتا ہے یہ بلکل دیگی سٹیل میں اس طریقے سے ہی بناتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے مثالے کے بعد ادرک سن کی بھونائی کر رہے ہیں چمچ چلاتے رہنا ہے آگ ہی یہاں پہ ہم نے بلکل ہلکی کر دی تھی پہلے آگ ہلکی سی تیز ہونی جائے جب آپ پیاس پہلے آگ تیز رکھنی ہے بعد میں آگ سلو کر دی نہیں یہاں ہم نے ڈیٹھ سو گرام ٹماٹر ایڈ کرنے ہیں دس سے پارہ میریٹ ہری مرچی بری کٹ کے وہ ڈالی ہے اور آلو بخارہ پچاس گرام ہلکی سی آدھا ٹیبل سپون لال مرچ پوڈر آدھا ٹیبل سپون چاٹ مسال آدھے سے بھی کم اس کے بعد ہلکا سا چینہ سالڈ بھی دے دیا زائقے کے لئے اس کے بعد کوئی چمہ چلاتے رہیں گے نمہ پہلے ہم نے ایک ٹیبل سپون آڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے اپنے زائقے کے حساب سے آڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھے جی دوبارہ مثالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کی دوبارہ اچھے طریقے سے بھنائی کر رہے ہیں اب چار سے پانچ میٹی یہاں ہم نے بھنائی کرنی ہے گوشت کی مثالے ڈالنے کے بعد ماشاء آپ جتنی ہی گوشت کو مثالے ڈالنے کے بعد بھنائی دیں گے اتنا بہترین اور زائقے دار بنے گا یہاں گوشت کو گلانے کے لئے ہم نے دو لیٹر پانی آڈ کر دینا ہے دو لیٹر پانی آڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اوبیل دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو دم پہ چھوڑیں گے الحمدلہ اوبیل آ چکا ہے یہاں ہم اس کو الیمینیوم فیل کے ساتھ اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے اور آگ بلکل ہلکی کر دینا ہے تاکہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے اور پیارا قسم کا گل جائے اب اس کو الیمینیوم فیل کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے بند کر لیں گے کم سے کم چالیس منٹ تک گوشت بہترین اور لا جواب قسم کا گل جائے گا آگ بلکل ہم نے سلو کر دیا آگ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اتنی آگ ہو تو چالیس منٹ میں اچھے سے گل جائے گا الحمدللہ چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو گوشت کو چیک کریں گے گوشت گلہ ہے یا نہیں اس کو اور ٹائم دینا ہے دیکھیں کافی آتک پانی بھی سوک چکا ہے الحمدللہ نظر آ رہا ہے کہ گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے کلر بھی بہترین ہو چکا ہے اس کلر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو چاوہ لیٹ کریں گے تو بہترین قسم کا آپ کا پلاؤ کا کلر آئے گا یہاں سوکا دھنیا ایک چمچ سو گرام دہی اچھے طریقے سے پھینٹ کے وہ ہم نے ڈال دینی ہے یہ مثالیں ڈالنے کے بعد آپ کو دو سے تیر منٹ اچھے طریقے سے دوبارہ بھونے کرنی ہے آگ یہاں پہ آپ نے تیز رکھنی ہے یہاں پہ دیکھیں جی آگ ہم نے تیز کر دی ہے اور یہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ بھونے دے دیں گے گوش اور دہی جو ہم نے ایڈ کی ہے اور دھنیا پورڈر اب یہاں دوبارہ ہم پانی ایڈ کریں گے ایک کلو چاول کے لیے ایک کیجی ہی پانی ایڈ کریں گے اس میں پہلے پانی تھا اب یہاں لسن کے ہم نے کچھ جوے لے لیے ہیں وہ ہم نے ایڈ کر دینے ہیں سو گرام آپ چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں نہ بھی چاہیں تو نہ بھی ایڈ کریں یہاں ہلکا سا دھنیا اور پھدینہ چار سے پانچ لیمن کے ٹکڑے وہ ہم نے شامل کر دینے ہیں اور ہری مرچ تھوڑی سی وہ بھی ہم نے شامل کر دینے ہیں شامل کرنے کے بعد چاول ہم نے اچھے طریقے سے پہلے واش کا رکھ رکھ دیے یہاں ہم نے آدھر ٹیبل سپون گرم مسالہ پوڈر وہ ہم نے شامل کر دی ہے یہاں اوبیل آ چکا ہے تو یہاں ہم نے ایک کیجی جو ہم نے پاس چاول تھے کچھی بانسپتی کے اچھے والے وہ ہم نے شامل کر دینے ہیں شامل کرنے کے بعد کو اچھے طریقے سے اوبیل دیں گے یہاں آپ نے دھیان رکھنے چمہ جتنا ہو سکے آسے سے چلانا ہے تاکہ چاول پوٹنے سے بچ جائے یہاں ہم نمک چیک کر لیں گے نمک اگر کم ہوگا تو سوڑا سو اور ایڈ کر دیں گے اپنے حساب سے ہمیں تو صحیح لگا تھا ہلکا سم نے اور بھی شامل کیا تھا نمک کیونکہ جتنا نمک برابر ہوگا اتنی ٹیس فول اور مزہ دار بنے گا جتنا آپ اچھے سے اچھے بنا لیں نمک ہلکا ہو تو مزہ نہیں آنے والا آپ نمک بلکل دھیان سے برابر رکھنا تو بہترین اور اچھا بنے گا یہاں دیکھیں جی کافیہ تک اوبیل آ چکا ہے پانی کافیہ تک سوک چکا ہے آسے سے ہم چمہ جی چلاتے رہیں گے کیونکہ کچھی بانسپتی کا جو چاول ہوتا ہے اس کا ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اگر پکی بانسپتی چاول ہے تو اس کا کوئی ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو یہاں جتنا ہے اتیاز سے آپ چمہ چلائیں اتنا ہی فائدہ ہے اور یہاں ہم نے آگ کو ہلکا کر دینا ہے یہ دیکھیں جی کافیہ تک بلکل پانی سوک چکا ہے یہاں دیں گے ایک سے دو میٹھ تک اس کو دم دے دیں گے یہ دیکھیں جی کتنا پیارا کلر ماشاء اللہ ابھی سے اور خشبو اتنی زوجہ خشبو اور یہ دل کرتا ہے ابھی کھا لوں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی اب یہاں دم لگا دیں گے اس کو مزید اس کو چاول کو جتنا ہے نہ برابر کر دیا تھا ہم نے اور المینیو فائل کے ساتھ ہی دم لگانا ہے دس منٹ تک بلکل ہلکی آگ پہ چلائے ہم چلنے دیں گے اس کے بعد بند کرنے کے بعد بیس منٹ کے بعد ہم چاول کو پلاؤ کو کھولیں گے تو بہترین قسم کا چاول آپ کا آئے گا الحمدلہ دم دے دی ہے یہ دیکھیں جی دیں گے اس کے بعد بند الحمدلہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پلاؤ ریڈی ہوئے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی کتنا کھل رہا کھل رہا چاول آیا ہے بہترین لا جواب قسم کا الحمدلہ پیاری خشبواری بہت زبادہ سے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی مٹن پلاؤ بناو تو اس طریقے سے بنو بہت ہی اچھا اور لا جواب قسم کا بنے گا آپ کو ڈش آؤٹ بھی کرتے دکھیں گے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی دیگی سٹیل سے بھی اچھا پلاؤ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے جتنی میں آپ کو چیزیں بتائیں اس طریقے سے آپ دھیان رکھیں گے تو ایسا ہی پلاؤ بنے گا ایک بار کھائیں گے آپ کو دوبارہ بنانے کا دل کرے گا بہترین اور لا جواب کی سکمہ آپ کلر اس کا دیکھ کر سکتے ہیں اور ایک ایک چاول الگ الگ ہوگا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سبحان اللہ زبرز یہ دیکھیں جی مجھے امید ہے یہ ریسی بھی آپ کو بالکل اچھی لگی ہوگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اچھی سے اچھی ریسی بھی آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ اللہ حافظ ملتی رہے گا